بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھیں ہم سب کے رسک میں برکت دے اور ہمارے دسترخان کو عصی کریں اور آپ کو ہمیشہ حسین اور جوان رکھیں آمین سم آمین تو آج میں لے آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ریمیڈی اور ایک چیز کا آنسٹ ریویو تو ویڈیو کو بلکل مس نہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ آپ کا فیس بلکل وائٹ لگے انسٹنٹ اس پہ وائٹننگ آئے گلوئنگ آئے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا رنگ تو بلکل فیر ہوتا ہے لیکن ان کے فیس پہ کوئی گلو نہیں ہوتی فریشنس نہیں ہوتا تو ان کا وہ گولا رنگ بھی کسی کام کا نہیں رہتا ہے تو آج کی ریمیڈی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے فیس پہ کس طرح سے نیچرلی گلو لاسکتے ہیں فریشنس لاسکتے ہیں جس سے آپ کا کلر اگر ڈیم بھی ہوگا تو وہ بہت ہی اچھا لگے گا سب سے پہلے آپ نے روز وارٹر لے لینا ہے اور روز وارٹر بہت ہی بیس ٹونر ہے آپ لوگ کو پتہ ہوگا اور جس طرح سے گرمی تنی زیادہ ہو رہی ہے آپ اس کو نارمل بھی فریج میں رکھے دن میں تین سے چار دف اپنے فیس پہ سپری کر لیا کریں اس سے آپ کے پورز اپن نہیں ہوں گے اور دوسری بات کہ آپ کی جو سکن ہے وہ فریش رہے گی اور اس پہ نیچرلی گلو بھی آئے گا سیکنڈ آپ نے لینا ہے آمانڈ آئل اور آمانڈ آئل آپ کو پتہ ہے آپ کی سکن کے لیے کتنا آچھا ہوتا ہے دین آپ نے لینا ہے فیرنس اپتن اور یہ ہے سعید گھنی والوں کا اور یہ کوئی بھی پروموشن ویڈیو نہیں ہے یہ ایک آنسٹ ریویو ہے اس کو میں خود بھی فرس ٹائم ٹرائم کروں گی اور آپ کے ساتھ اس کا آنسٹ ریویو شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ کون سے سکن والے اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اور اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی اس لئے آپ نے اس کو مس نہیں کہنا ہے یہاں پہ چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر دیے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجے گا میں آپ کے لئے ایسی اچھے اچھی سی ریمیڈیز لاتی رہوں گی تو سب سے پہلے اس کی پیکنگ دیکھ لیتے ہیں کافی اچھی پیکنگ ہے اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ ایکسٹرا وائٹنگ کے لیے ہے سو یہ ہنڈرڈ پرسند پیور اور نیچرل ہے اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہے یہ آپ کو ایکنی سے بچاتا ہے سکارز کو ریڈیوز کرتے ہیں اور کمپلیکشن کو بھی ایون کرتا ہے سو کانٹینز ایچ ڈیفائنگ اور سکن برائٹنگ پروپیٹیز سوٹیبل فور آل سکن ٹائپ تو آپ کی کوئی بھی سکن ٹائپ ہو آپ اس کو ایزلی یوز کر سکتے ہیں سو کافی سارے لوگ اپٹن یوز تو کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا صحیح طریقہ نہیں پتا ہوتا سو اس طرح سے ان کی سکن پہ اس سے مطلب فائدہ ہونے کی بجائے نکسان بھی ہو سکتا ہے سو یہاں پہ اب اس کے بینیفٹس دیکھ لیتے ہیں اپٹن پاوڈر کے ایکسفولیٹ اور انپرووز سکن ٹیکسچر برائٹن دے سکن اور ایون دے کمپلیکشن ہیلپس انکلوک پورز اور ریڈیوز بلیک ہیٹس ریڈیوز پگمیٹیشن ایکنی مارکس اور سپورٹس آن دے سکن انکریز سکن ایلاسٹی سٹی تو ریڈیوز رینکلز آن فائن لائنس تو بینیفٹس اس کے بہت ہی سارے ہیں ایکسن کو برائٹن کرتا ہے اور پورز کو انکلوک کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے بلیک ہیٹس وغیرہ کو پگمیٹیشن کو بھی ریڈیوز کرتا ہے ایکنی مارکس ڈارک سپورٹس پپ پیمپلز وغیرہ کو بھی ختم کرتا ہے اور اسکن کی جو ایلاسٹری سکتی ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے اور انکلز فائنائنس کو ختم کرتا ہے سو اب آپ نے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے وہ بھی اس میں سب بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی کی آئیلی سکن ہے تو وہ اس کو روز واتر کے ساتھ مکس کر کے یوز کریں کسی کی اگر تین یا بلیمشز ہیں تو وہ لیمن کے ساتھ ملائیں کسی کی اگر ڈرائی سکن ہے تو وہ مل کے ساتھ اس کو پیسٹ بنا کے اپنے سکن پر لگائیں اگر کسی نے نریشمنٹ کرنی ہے اپنے سکن کی اور اپلفٹ کرنا ہے سکن کو مطلب کہ اگر کسی کی سکن سیگی ہو رہی ہے بہت زیادہ لٹک رہی ہے تو وہ اس کو پھر ہنی کے ساتھ ملا کے لگائیں اور اگر کسی کے فیس پہ بہت زیادہ آئل آتا ہے تو وہ اس کو پھر اورنج پیل کے ساتھ ملا کر اور ساتھی اس کے ساتھ روز واتر ایٹ کر لیں اور اس کو پھر یوز کریں میری ہاں بھی کمبینیشن سکن ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو کس طرح سے یوز کر رہی ہوں اور اگر آپ کی بھی کمبینیشن سکن ہے تو آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک کلین بول لینا ہے آپ نے اس میں آدھا چمچ یہ ملانا ہے آمنڈ آل یعنی کے بادام کا تیل اور یہ آپ کی سکن کو نریش کرتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے روز وارٹر جتنی بھی کانٹیٹی آپ نے ایڈ کرنی ہو جس سے یہ ایک اچھا سا تھک سا پیسٹ بن جائے اتنا ایڈ کرنے اپنے سکن پر اپلائی کرنے کے بعد تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیں اور جب یہ ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے اگین روز وارٹر کا سپری کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے تھوڑا سا مساج کرنا ہے فیس پہ بلکل ہلکے ہاں سے جنٹلی آپ نے مساج کرنا ہے دین آپ نے اس کو اس طرح سے ریموف کرنا ہے تاکہ آپ کی تمام ملک وچال گندگی سب اس کے ساتھ اتر جائے اور اس کے بعد آپ نے نارمل ٹیپ وٹر سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سے دو گھنٹے تک کوئی سوپ یوز نہیں کرنا اور ریزرٹس آپ کے سامنے ہیں اور اگر آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹس چاہیے تو آپ اس کو ڈیلی یوز کریں آپ کی سکن ایون ہو جائے گی کمپلیکشن آپ کا برائٹن ہو جائے گا نیچرلز پہ گلو آئے گا جتنے بھی پیمپرز وغیرہ ہیں وہ سب ختم ہوں گے تو آپ نے اس کو ڈیلی یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کسی کریم کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں جب تکے لیے اللہ حافظ